نوجوان طبقہ بالخصوص تعلیم اداروں میں جو آج نشے میں اتنا مبتلا ہو گئے ہیں خاص طور پر آپ یہ دیکھیں کہ اس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی شامل ہو گئے وجوہات کیا ہیں آداد و شمار کیا ہیں یعنی اب یہ سٹیٹس سیمبل بن گیا ہے اور لڑکیاں بھی بڑے مزید سے اب جو کرسل پیری ہوتی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور ایک بہت بڑی تعداد ہے تو کیسے روگ تھام ہو حکومتی اخدامات کیا ہونے چاہیے ہم تو صاحب بلکل سر دبائے بیٹھے ہیں ہم ٹھیک اندر سر جس طرح یہاں پر ابھی بات ہو رہی ہے کہ جب کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے میڈیا اس کو ہائلائٹ کر دیتا ہے یا حکومتی اداروں کو لگتا ہے کہ اب کہیں نہ کہیں ان کی شامت آ جائے اور انہوں نے اپنا پرفارمنس بھی کچھ نہ کچھ دکھانی ہے ایسا کچھ ہوتا ہے مجھے یاد ہے 2019 میں اس وقت کے جو آئی جی اسلام آباد تھے انہوں نے آٹھ کروڑ پچاس لاکھ روپے کی فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ہی وہاں منشیات ریکاور کی تھی جب انہوں نے یہ منشیات ریکاور کی تو ان سے کسی نے پوچھا کہ جو ڈرگ ہے اتنی تو آپ نے ریکاور کی پبلک سیکٹر اور کچھ حد تک پرائیوٹ سکول کالیج یونیورسٹیز اور کچھ وہاں پر جو کیفیز اسلام آباد کے اندر ہے یہ ریکارڈ کا حصہ موجود ہے ہمارے پاس یہ ساری سٹیٹسٹکس تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ کتنی بکتی ہوگی تو انہوں نے کہا میرے اپنے اسٹیمیٹ کے مطابق آل موسٹ 5 ملین یو ایس ڈالر کی پر منت پاکستان میں یہ بکتی ہے آتی کہاں سے ہے بنتی کہاں پر ہے کون اس کو بیچتا ہے آپ کو یاد ہوگا ہمارے ایک بڑے مشہور پرائیم منسٹر ہوا کرتے تھے یوسف رضا گیلانی ساں ان کے بیٹے سے متعلق ایک بہت ایمپورٹنٹ کیس بنا تھا جس کو ایفیڈرین کیس بھی کہتے ہیں پھر ایک پنڈی کے بڑے مشہور ایم اینے تھے وہ بھی نون لیگ کے اس میں انوال بعد میں پائے گئے پھر کچھ کو سزا ہو گئی مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو کیس بنے اتنی آوازیں اس پہ روٹھی میڈیا نے اتنا اس پہ بین کیا لب آلٹی میٹلی وہی اماؤنٹ اس ڈرگ کی اب اس سے ڈبل میں بیچی جا رہی ہے زیادہ کمپنیز کے نام بنا دیے گئے ہیں اور میڈیکل انڈسٹری اس میں انوال ہے فور دا نیم فور دا سیک آف میڈیسن اس ڈرگز کو کسی نہ کسی طرح پاکستان میں لائے جاتا ہے دوسری ایمپورٹنٹ چیز کی ہماری جو مکننا ہے لیجس لیچرہ وہ کیا کرتی ہے ہمیں معلوم ہے کہ جو سینٹ ہے اس کی ایک قائمہ کمیٹی ہے برائے انٹی نارکوٹیکس جنہوں نے نارکوٹیکس کو ختم کرنا ہے مجھے لگتا ہے شاید نارکوٹیکس ہے جنہوں نے نارکوٹیکس کو پرموٹ کرنا ہے نوٹ انٹی نارکوٹیکس اس کی وجہ کیا ہوئی کہ ان کے سامنے ایک ریپورٹ پیش کی گئی کہ جو اے این ایف ہے پاکستان کا ایک ادارہ ہے انٹی نارکوٹیکس فورس اس نے کیا کام کرنا ہے اس نے مین پاور بھرتی کرنی ہے زیادہ لوگ بھرتی کرنے ہیں تاکہ وہ انٹی نارکوٹیکس کو ڈیل کرے کیونکہ بارڈر کے اوپر بھی وہ کام کر رہے ہیں ملک کے اندر بھی وہ کام کر رہے ہیں اداروں یونیورسٹیوں باقی ہر جگہ بھی انہیں کام کرنا ہے تو انہوں نے دو ہزار ستنہ اٹھارہ میں سمری بھیجی پھر نئی گورنمنٹ آگئی دو ہزار انیس میں قائمہ کمیٹی کے سامنے گئی کہ دس ہزار بندے ہمیں چاہیے بٹ انفورچنیٹلی یا فورچنیٹلی بیروکریسی کو یہ بات سمجھ نہیں آئی عدالتیں اس کے اوپر سٹے دے دیتی ہیں تو انف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی اور ٹوٹل اس وقت انف پہ ایکٹیو ممبر افسروں سمیت اس وقت موجود ہیں تین ہزار ایک سو چالیس اتنی امپلائی کی فورس ہے اتنی مین پاورہ اور پورے پاکستان کے اندر فائیو ملین یو ایس ڈالر کی انڈسٹری پر منت ہے اس کو یہ روکیں گے اس کا مطلب گورنمنٹ کی انٹینشن کیا ہے عدالتوں کی انٹینشن کیا ہے اداروں کی انٹینشن کیا ہے مکننہ کی انٹینشن کیا ہے میری اور آپ کی انٹینشن کیا ہے ہم اس انڈسٹری کے انڈریکٹلی بینیفیشری ہیں اس کو کہتے ہیں مافیا اب صرف آخر میں دو جملوں میں یہ بات بتائیے جو تباہی ہے وہ ہے نوجوانوں میں ہمارے اداروں کے اندر تعلیمی اداروں میں اس کے بارے میں دو جملوں میں کوئی آپ کے ذاتے میں کوئی سجیشن اگر ہو اس کی سب سے پہلی امپورٹن سجیشن تو یہ ہے کہ آپ اے ای 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 ایف کی اپنی جو ان کی ریکوارمنٹ ہے ان کی ایمپوریمنٹ کریں ان کی فورس کو کمپلیٹ کریں دوسری ایمپورٹن چیز میڈیا اساتذہ اکرام اور سب سے ایمپورٹن یونیورسٹیز کالوجیز کی جو ایڈمنیسٹریشن ہے وہ اس کو کریمنل لیول پر جا کے ٹھنگ ٹولیریٹ کریں بلکل ٹولیرنس نہ کریں اور سزائیں دیں ایکسپیل کریں لوگوں کو استادوں کو شاگردوں کو ایڈمنیسٹریشن کو تب اس کو ہم بہتر کریں